ہلیلویا س经ari پرمیشور دیوار کرتے ہیں آئیے سبھی لوگ میرے ساتھ مل کر پربو کا دھنیواد کرنا شروع کریں کہ سچ مچ میں وہ ہمارا پرمیشور عدبود ہے جو میں نیا دین دکھاتا ہے اور نیا جیمن دیتا ہے ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں پیتا پرمیشور عدبود کاموں کو کرنے والا پرمیشور ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں تینکیو جیزز بولو پربو جی ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں دیا ہوا نئے دن کے لئے پربو تیرا دھنیواد کرتے ہیں بولو دیئے ہوئے نئی جندگی کیلئے ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں خوشی کے لئے شانتی کیلئے پربو جی ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں پریوار کو ایک کر دیا پربو جی ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں بولو میرے ہمارے گھرانے کے لوگ کو میشے پتا ادھار میں آئے ہیں وشواس میں پربو جی تیرا دھنیواد کرتے ہیں جب ہم پربو کا دھنیواد کرتے ہیں تو پربو کیا کرتا ہے حلیلویہ اتی خوش ہوتا ہے کہ ہم سب پربو کی مہمہ کر رہے پربو کا دھنیواد کر رہے ہیں خالیلویہ دھنیواد یشو اس لئے پربو کا بچن کہتا ہے کہ دھنیواد کا بلیدان چڑھانے والا میری مہمہ کرتا ہے خالیلویہ دھنیواد ربی بلیدان کتنے لوگ روز دھنیواد ربی بلیدان چڑھاتے ہیں یہی روز چڑھاتے ہیں اس کا مطلب آپ روز پریئر میں بیٹھتے ہیں آپ روز پراتنا کرتے ہیں روج استوٹی عقیت کے دورہ دھنیوات کرتے ہیں ورشپ کے دورہ دھنیوات کرتے ہیں پریزنگ کے دورہ استوٹی کرنے کے دورہ دھنیوات کرتے ہیں پربو کا بچن کہتا ہے کہ جو دھنیوات کا پر لیبدان چڑھنے والا میری مہمہ کرتا ہے آمین تو پربو کہاں نواز کرتا ہے وہاں استوٹیوں میں نواز کرتا ہے جب ہم پربو کی مہمہ کرتے ہیں پربو کی ورشپ کرتے ہیں پربو کا دھنیوات کرتے ہیں ماز کرتے ہیں تو جب ہم پربو کی مہمہ استوتی اور تعریف کرتے ہیں تو جب ہم پربو کی تو جب ہم پربو کی مہمہ استوتی اور تعریف کرتے ہیں خالیلویہ تو ہر ایک بندہ ٹوپنا شروع ہو جاتے ہیں آمین کیا آپ اپنے گھر میں پربو کی مہمہ کرتے ہیں پربیش مسیح کی تعریف کرتے ہیں خالیلویہ ہر ایک والی ستیتیوں میں کہ آپ پربو کی مہمہ کرتے ہیں کھئی لوگ آج پروکی ممست ہوتی نہیں کر پاتے ہیں ریزن پریشانی ہیں پرابلم ہیں سمسیہ ہیں خالیلویہ آج کرنی باتیں ہیں اور اس لئے اپنے جیونوں میں ان آشیشوں کو لینے پا رہے ہیں خالیلویہ تینکی چیز ان آشیشوں کو چھٹکارا کو بلیسنس کو وہ لینے ہی پا رہے ہیں آمین لیکن جو لوگ ہر ایک پریستیتیوں میں پرابو کا دھنیوات کرنا نہیں چھوڑتے ہیں پرابو انہیں عدود ریتی سے بلیس کرتا ہے خالیلویہ عدود ریتی سے پرابو کا دھنیوات پر بھی شمسیہ کی تعریفت جب ہم ہر پریستیتی میں پرابو کا دھنیوات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پرابو کی مہیمہ کر رہے ہیں اور اسی پریستیتیوں میں رہ کر ہم پرابو کی مہیمہ کر رہے ہیں خالیلویہ تو شیطان کو کیا ہوتا ہے وہ پرابلم میں ہو جاتا ہے پھر اس کو عجیب ساؤنے لگتا ہے کہ ارے اس کے گھر میں تو اتنی پرابلم ہے اتنی سمسیاں ہیں تو یہ یہ پریزنگ کرنا نہیں چھوڑ رہا ہے یہ دھنیواد کا بلیدان کرنے نہیں چھوڑ رہا ہے خالیلوئیہ اس کو پھر کیا لگتی شیطان کو آگ لگتی ہے خالیلوئیہ اس کے پر کیا لگتی ہے آگ لگتی ہے اور اسے جانا ہی پڑتا ہے آمین پربو کا دھنیواد دو کھو سکتے ہیں جب آپ بھی مار ہیں آگے پریستی بہتی بہتی سمسیاں چل رہے ہیں آپ کے جیونوں میں لیکن آپ اسی پریستیوں میں اسی پریستیوں میں آپ پربو کی مہمہ کر رہے ہیں گنگا رہے ہیں گیت گا رہے ہیں ورشپ کر رہے ہیں اور دھنیواد کا بلیدان چھڑھا رہے ہیں آمین پربو کا دھنیواد دو اسی پریستیوں میں تو بلکل بھی آپ سیم نہیں رہیں گے آمین پربو کا دھنیواد آنکھ کی پریسیتیاں جرور جرور بدلے گی حالیلویہ پربوکہ دھنیواد و پربیشمس کے تاریف کبھی بھی اس کے پریسیتیاں سیم نہیں رہے گی کیوں کیونکہ پربوکہ دھنیواد و بلیدان چڑھا رہے ہیں اور تب شیطان کو آنگ لگتی ہے مٹھے نہیں پائے گا جب ہم پربیشم کی وچن کو دھیان سے پڑھتے ہیں پریتوں کے کام میں اور ہم پڑھتے ہیں پریتوں کے کام سولہ دھیا ہے اور جب ہم پورا ادھیا پڑھتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ پولوس سلاس جب پرمیشم کا پرچار کر رہے تھے پربوکہ راج قصو سمجھ چار فیل آ رہے تھے تو وہاں کے جو سمراجی ترومی ساشک تھے وہ ڈیجسٹ نہیں ہو رہی تھے ان کو یہ بات ہے کیونکہ جو بڑے بڑے جو پد میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو لگ رہا تھا کہ ہمارا سب انتھ ہو جائے گا ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا اس لئے پولوس سلاس پر کیا کر رہے تھے بہت یافتنا کر رہے تھے اس کو مارا گیا بیٹ مارا گیا اور کیا کیا گیا ایک دردوں میں ان دردوں میں ہو کر گجرا کون پولوس اور سلاس بیٹھ لگوایا بندیگری میں ڈال دیا حالیلویہ کیا 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 پکڑ چاک میں کھڑا کر دی کھینچ کر لے کر گئے بیٹھیں مارے گئی ان کی ویروت میں آگ ان کے کپڑے فار ڈالے انہیں مارا گیا اور ان کے پاؤں میں کٹھ تھوک دیئے سوچو کتنے درد تھے لیکن جو ہم پریتوں کے کام سولہ دیا پچیس بچن سے پڑھتے ہیں وہاں پر پڑھتے ہیں کہ آدھی رات کے لگ بھاگ پولوس اور سلاس پراتنا کرتے ہوئے پنمیشر کے بچنگار رہے تھے اور قیدی ان کے سن رہے تھے اتنے میں ایک ہا ایک بڑا بھکم پھ آیا اور یہاں تک کی بندیگری کی نیو ہل گئی اور تورنت سب دوار کھل گئے اور سب کے بندن کھل پڑے داروگا جاگ اٹھا اور بندیگری کے دوار کھلے دیکھ کر سمجھا یہ کیا دی بھاگ ہے اتہ اس نے تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا پرنت پولوس نے اچھے شبت سے پکار کر کہا آپ نے آپ کو کچھ ہانی نہ پہنچا کیونکہ ہم سب یہیں ہیں حلیلو یا تبوہ دیا منگوا کر بیتر لپکا اور کافتا ہوا پولوس اور سیلاس کے آگے گیرہ اور انہیں باہر جا کر کہا کہ سرجنوں ادھار پانے کے لئے میں کیا کروں انہوں نے کہا پرویش مسیح پر وشواز کر تو تو اور تیرا گھرانہ ادھار پائے گا ہم دیکھتے پولوس اور سیلاس آدھی رات کو لگ بھک کیا کر رہے تھے وہ پرمیشہ کے بھجن گارے تھے کیا ہوا ان کے جیمن میں حلیلو یا وہ بھجن گارے تھے اور سارے قیدی بھی سنگ دھتے اتنے میں ایک بھکم ہوا اور بندی گری کے سب مطلب جڑ سے نیو ہیل گئی اور ساری دھروانجے کھل گئے حلیلو یا سب کے بندن بھی کھل گئے دیکھو پربو نے انہیں چھڑایا جب پربو ہماری اور ہے تو ہمارا ویرو دی کون ہو سکتا ہے ہماری ساہدہ میں ساتھ ہے کہاں سے ملے گی پرمیشہ کیوں اور سے ملتی ہے وہ آدھی رات کو تو آدھی رات ہم کیا کر رہے ہیں موبائل چلا رہے ہیں کیسے لوگ گئے اپنے جیون میں خلیلو ناشیشوں کو آپ کو بندن کیسے ٹوٹیں گے وہ دیکھو پولور سا سلاس آدھی رات کو پرمیشہ کے بھجن گارستوٹی کر رہے تھا نواد کر رہے ہیں اور آج کل کے جوانے میں آدھی رات کو کیا دیکھتے موبائل چلا رہے ہیں ادھر ادھر کی چیزیں دیکھ رہے ہیں گندی ویڈیو دیکھ رہے ہیں پون ویڈیو دیکھ رہے ہیں فلمی دیکھ رہے ہیں خلیلو یا آپ کے کیسے بندن ٹوٹیں گے آپ اس بندن میں اوریڈی فسی ہوئے لیکن کام دیکھو کیا ہو رہا ہے وہ چن بھی معلوم ہے سب کچھ معلوم ہے لیکن کام دیکھو کیسے کر رہے ہیں خلیلو یا جب آدھی رات کو جب ہم پراتنا کرتے ہیں شیطان کی اوپر تھپڑ لگتا ہے آگ لگتی ہے خلیلو یا اور یہ ہمارا رب ویجئی ہوتا ہے آمین پربو کا دھنے وعدہ اس لئے ہمیں ہفتے میں کوئی نہ کوئی دین ہمیں رات کو بھی پراتنا کرنا چاہیے سمیں رکھنا چاہیے کہ بارہ بجے سے لے کہ اتنے بجے تک یہ پھر فن نٹ پریر کرنا چاہیے پوری دان تاکہ وہ آپ کے بندن ٹوٹ سکیں آمین پربو کا دھنے وعدہ تو دیکھو آدھی رات کو پولوس و سلاس جب پراتنا کر رہے تھے آسوری بھجن کر رہے تھے پر مشہ کے گیت گا رہے تھے تو بندن ٹوٹ گئے خالیلویا جب آپ بھی لیکن جب اس کی پریستی تھی دیکھتے تھے تو اس کے پیر میں کٹھوکے گئے تھے بیٹے مارے گئے تھے کپڑے فار دیئے گئے تھے اس کے گھنس میں سارے کھڑے ہو گئے تھے کتنی ماری گئی تھی یہ آسانی والا مار نہیں تھا اس سمیں کے جو سمراج کے لوگ تھے وہ کتنا جو مارتے تھے بینت لگاتے تھے سوچے کتنی ان کی سوچ گئی ہوگی کتنے درد ہوا ہوگا لیکن ان پریستیتیوں میں بھی پربو کو انہوں نے نہیں چھوڑا اور یہ ان کی پریقشات خالیلویا آج ہو سکتا ہے آپ کے جیون میں بھی کچھ ایسا ہی ہو سکتا ہے پربو کے نام کے کاران آپ کو بہت سننا بڑھ رہا ہوں گا لیکن آپ کو کیا کرنا ہے پربو میں لولین رہنا ہے پراتنہ میں لولین رہنا ہے جاکتے پراتنہ کرتے رہنا ہے خالیلویا کیا کہ پربو آپ کی لڑائی کو لڑے گا اور آپ کو جائیونت بنائیں گا آپ فتح منت بنائے گا جب پربو کے آگے آتے ہیں اس کے نیکہ ٹاتس کا کلوز آتے ہیں اپنا جیون کا پربو کیا کے سلنڈر کرتے ہیں تو پربو اس مارگوں کو کھول دیتا ہے یہ دیئے بیمار ہیں اور یہ شکو جانتے ہیں تو یہ تو کتنی بڑی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ شکو تو آپ تیار ہو جائیں پراتنہ کرنے کے لیے وچن پڑھنے کے لیے فاسٹنگ پڑھنے کے لیے آدھی رات پر پراتنہ کرنے کے لیے فل نیٹ پڑھنے کے لیے یہ دی جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کو محنت کرنے پڑے گی پراتنہ میں وچن میں خالی من نہیں کر رہا ہے پراتنہ کرنا پھر بھی آپ کو گھٹنٹے کے پراتنہ کرنا ہے یہ دی آپ کو نینداری باب ہے موہ پہ پانی مار پانی ماروں اور پھر پراتنہ کرنا خالیلویا ایسے آپ نے جیتنا ہے کیونکہ شریر جو ہے وہ کیا کہتی تو ریسٹ کر لے تو ریسٹ کر لے خالیلویا تھوڑا عرص ہو جا شریر تو کہے گئے لیکن آپ کو کیا چاہیے جندگی آپ کو کیا چاہیے وہ بلیسنز آپ کو کیا چاہیے چھوٹکار آپ کو کیا چاہیے ہیلنگ تو آپ کو سیدھی ہو جانا ہے پر بھو میں اڑیر کھڑے ہو جائے شکسا مردی نام خالیلویا اور جب آپ ایسے کرنے لگ جاؤ گے آپ دیکھو گے پر بھو آپ کے جیون میں آششوں کو دیتا جائے گا خالیلویا جائیونت بنائے گا آپ کو پرمیشور اس لئے آپ کو کسی بھی بات کی چنٹہ نہیں کرنی کہ آپ شکتہ نہیں آپ چنٹہ اس لئے کرتے گے کہ آپ کی جن پریئر نہیں ہے جب آپ آپ کی جن پراتنہ ہوگی وچن پڑھوگے پر بھو سے کنیکٹڈ ہوگے تو آپ کو سمجھ میں ہے اگر ایک پر بھو تو میری چنٹہ کرتا ہے مجھے تو کچھ چنٹہ کرنے کی جورت ہی نہیں آنکہ ورس بتا دیں گے آنکہ چال چلن بتا دیں گے آنکہ بول چل بتا دیں گے کہ آپ سچ مجھ میں پریئر کرتے ہیں کی نہیں آرہی آپ مسیح میں ہیں کی نہیں خالیلویا اسے اندکار کے کاموں کو تیاک کا پر بھو کی نکٹ آ جائے ان گندگی جو جو کو چھوڑ کے پر بھو کی کلوز آ جائے اور تب پر بھو آپ کے جیون میں کاری کرے گئے تو آج آپ فیصل لے رہے اندکار کے کاموں کو چھوڑنے کا وہ اندکار کا کام کیا ہے جب ہم پر بھو کی ویرود میں جب جاتے ہیں تو وہ اندکار کے کام ہے پر بھو کی ویرود میں جو بھی باتیں ہیں وہ سب اندکار ہیں کچھ بھی باتیں ہیں پر بھو کی ویرود میں وہ سب اندکار ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ چگلی ہو سکتی وہ نندہ ہو سکتی وہ جھوٹ ہو سکتا ہے یا اندکار کے کام ہے جو پربو کی ویروت میں ہیں وہ گندے کام ہو سکتے ہیں وہ نیندہ ہو سکتی ہیں وہ فلمی گانا سننا ہو سکتا ہے جو پربو کو جو بھاتا نہیں یدی ہم اس کاموں کو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہی ہے کہ ہم پربو کی ویروت میں کھڑے ہیں سمجھ میں آرہے ہیں خالیلوئیہ یدی ہم پربو کے جو ایسے کاموں کو پربو منع کر رہے ہیں کہ تے کامات کر رہے ہیں ہم اس کو کر رہے ہیں تو پربو کی ویروت میں تو جب وہ پربو کی ویروت میں ہوں گے تو پربو ہمیں کیسے آشش دے گا خلیلویا اس لئے اندکار کے کاموں کو چھوڑ کر پربو کی کلوز آ جائیے پربو کی نکٹ آ جائیے خلیلتہ کی پربو آپ کے جیون میں کاری کر سکے آج اپنے جیون کو پربو کی آگے دی دیں خلیلویا دھنیواد یشی تینکیو چیز اس لئے پربو کا اچھنگ ہے جو میرا دھنیواد کرتا ہے وہ میرا دھنیواد کا ولیدان چڑھانے والا وہ میری مہیمہ کرتا ہے آج کتنے لوگ دھنیواد کرتے ہیں کتنے لوگ پراتنہ میں کتنے لوگ وچن میں کتنے لوگ جواب کرتے ہیں یہ ویلن کھوڈ ہے اور بیسٹ آپ دیکھنے والے اپنے جیون میں ایشو مسیٰ کے سامرتی نام میں آمین آئیے اپنے آپ کو پربو کیا کے سرنڈر کریں دھنیواد یشیو دھنیواد یشیو پرابا جی تیرے ہاتھ میں دے دیتے ہیں ہر ایک ایک جنوں کو بلس کرتے ہیں پرابا جی پراتنہ کا آتما دینا ربی شیخ دینا نیمسہ دینا نگرہ دینا ہر ایک بندہ ٹوٹ جائے شکے ساملتی نام ہر ایک سپیریٹ ہر ایک دست آتما جائن کے جیوانے کے پریوار کو چھوڑ کر شکے ساملتی نام او ربکتی رڈبہ شنٹ رڈبہ دیر رڈبہ شنٹ رڈبہ دیر میں بلس کرتے جو دردوں میں ہیں جب بیماریاں میں ہیں جب پریشانیاں ہیں ہر ایک پریشیدی میں بلس کرنا شروع کریں بجن گھرنا شروع کریں آپ کے پرابلمز جائے گی آپ کے بندہیں ٹوٹیں گے بندہیں ٹوٹ جگے اب یشو کے ساملتی نام میں تیرے مو میں ایک کنگر جائے ریک نام ہر ایک بندہیں ٹوٹ جائے ہر ایک درد سے اجاد ہو جائے ہر ارتھریک سڑڑے کی روک سے مسیح جائے یشکی سامرتی نام میں سروائکر کی پربلم جا ٹیڑی مڈی ہڈی سیڈی ہو جائے خالیلی جن کی ہڈی میں کے جو گیاپ پڑھا ہوا یشکی سامرتی نام میں گیاپ بڑھ جائے پرابو جی شو لے پیتا پر میں شو تیرات ما موجود ہے پرابو جی تیرات ما موجود ہے پرابو جی ایک لوگوں کو شو اور چنگا گھر چھٹکارہ در گوائی کے ساتھ واپس آئے شکی سامرتی نام میں جو پیچھے ٹیڑ لوگ ایشکی سامرتی نام میں خالیلی جو پہلی بار آج کی وچان پرابو جی بلیسڈ ہو ایشکی سامرتی نام میں ہر ایک کے بندن ٹوٹ جائے ہر ایک پرابلم سمسیہ بیماری جائے ایشکی سامرتی نام میں ان کے جیون کا حصہ نہیں ہے بیماری تھنیوادی ایشو تیرے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں ہر ایک ایک جنوں کو بلیس کرتے ہیں دیا کرو شڑا لو شڑا لو شڑا دو پیتہ پرمیشن دھنیوادی ایشو ساری پرانتہ کو سن کر اتر دینے والا برمجی ہم تیرے دھنیواد کرتے ہیں اپنی محمد ان کا تیار کر ہر دن پڑھتے دن آشیر کر کے چلا پیتہ پرمیشن آپ کے کام آپ کے جاب آپ کی کمائی کے سورس کے حصے کا بلیس کرتی ہوں ایشکی سامرتی نام میں خالیلویہ دھنیوادی ایشو تینکیو چیز جو بار جوری پیتہ پرمیشن انا شیشہ کے لئے انا شیشہ کو ریلیس کرتے ہیشی سامرتی نام جو فرین کنٹری بیراتیں بلیس کرتے ہیں ان کے ڈاکیمنٹ پیپر کو ویزا کو بلیس کرتے ہیشی سامرتی نام پر بھیجی تیرے ہاتھوں میں دے 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 تھی ایشی سامرتی نام میں ساری پراہتنا کو سنیاں تھی نیواد کرتے ہیشی سامرتی نام جو گھر چھوٹ کر چلے گئے واپسا ہوں ہر ایک دوست آتما کے جو آپ کے جیون میں جو چیزیں ہیں کوئی ایسی چیزیں ہیں رکھا ہوا ہے کوئی دیا ہے کوئی ایسی چیزیں ہیں اس کو ڈسٹرائی کرتے شکے سامرتی نام اس کے پرواب کو ریموف کرتے شکے سامرتی نام ہر ایک شیطانی پروڈکٹ ایلیمنٹ آپ کے جیون میں ہے جو تتوہ جو کارکاری گیٹ آپ کے شکے سامرتی نام پرواب جی جہاں بھی جاتے ہیں ان کے سنگو ساتھ رانا ایسیو مسیح کے لہم میں کور کرتے پرواب جی مدد و ساتھ کرنا پرواب جی آپ کا آگمن بہت نکرسکل تیار کر پیتا پرمیشہ دن پڑتی دن چلا دن پڑتی دن چلا اگوائی کر آگیا آگیا چل پیتا پرمیشہ ہر ایک بچوں کو پرواب جی تیرے ہاتھ میں دے دیتے ہیں پیتا پرمیشہ پرمیشہ آپ نے چھوٹ کارا دیا چنگا کیا دھنے واد کرتی ہیں ساری پراتھنا کو سنے دھنے واد کرتی ہیں جو لوگ کرنی پاتے چک کر کے دیکھو آپ چنگے ہو چکے آمین اور گوائی دینا نہ بنے ساری پراتھنا کو سنے دھنے واد کرتی آپ کا آگمن بہت نکرسکل تیار کر اور آج بھی آپ کا آگمنہ ننے سے ہم سب اسمہ میں بدل جانا چاہئے سنتی کو اشکرام سے بانگتے سنو کبر کر لی جی پیتا آمین تو آج کی پریئر کو جرور شیئر کریں اور اپنی ڈیسٹمانی کو جرور جرور ویڈیو ریکارڈنگ کر کے اس ووٹس اپ نمبر میں شیئر کریں جو گواہی دینے والا نمبر ہے اور اب اپنے گواہیوں کو آپ چرچ میں آکے اپنے گواہیوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں تو جرور آئیں چرچ میں سنٹی پریئر میٹنگ میں ہالیلویہ جوانا چکتے فرائیڈی کو آ سکتا ہے آج ہالیلویہ اور سیڈرڈے فاسٹنگ پریئر تینوں دن جو پریئر میٹنگ ہوتی ہے اس کا شامل ہوں پارٹھ ہوں اور اب دیکھیں گے بیسٹ ایسٹمانی کا اپنے جیون میں شکے ساملتی نامے آمین تو جرور اپنے گواہیوں کو شیئر کریں اپنی آفرینگ اپنا دشماس کو کمائی کے دس فیصہ کو آرلین پیومنٹ کے تھو گوگل پی پی ٹیم فون پی کے تھو بینک کے تھو دی سکتے ہیں لگت آپ پریادنہ میں بنے رہے ہیں اڈیر کھڑے رہے ہیں میرے لئے پریادنہ کریں پریوار کے لئے تاکہ آپ پرمیشہ کے کاموں کو کر سکیں لوگوں کو بچا سکیں خالیلیا اور کتنے لوگ میرے لئے پریادنہ کرتے ہیں کمنٹ کر کے بتا کتنے لوگ کرتے ہیں یہ دیئے اب میرے پریئر کرتے ہیں پر وہ کو بہت آیت کیا شیئر دیں اس منسٹری کو پریادنہ کریں جو پرمیشہ ہے دگارہ بھائیوان چرچ لگت آپ پریادنہ کریں کہ وہ بلس کرنا چاہیے اور جو جمین کیلئے جمچاتے پرمیشہ جمین کو ریلیس کر کے دینا چاہیے پریادنہ کرنے لگا تک کہ پر بھائیوان چرچ بھائیوان کیلئے جمین دینا چاہیے خالیلیا اور جن کے منوں میں ہیں خالیلیا آپ پرمیشہ کے راجعہ کے لئے اپنے بیج بھو سکتے ہیں سپیشل سیٹ بھو سکتے ہیں آمین تھنکے چیز جس کے منہ پرمیشہ نے دیا ہے کہ ہاں مجھے پربو نے کہہ رہا آتما گوائی کر رہا ہے کہ تو چر بھائیوان کی جمین کے لئے تو اپنا بیج بھو اور پرسیڈ بھو تو آپ دے سکتے ہیں چرچ میں بھی آ کر دے سکتے ہیں خالیلیا تھنکے چیز اور لگتر پراتنہ یہ چل رہی ہے اور آپ کبھی بھی آپ کے پرسیتے سیم نہیں رہ گی آمین اور اس مٹنگ کا حصہ بنے جو فرسٹنگ پیر ہوتی ہے اور جن رویر کی پراتنہ سب ہے اور کہ پرسیتے جرور بدلے گی آمین پربو کا دھنیوا دو پربو میں صدا ندیت رہیں آپ سبھی لوگوں کو چاہم سکی سبھی بولیں ہلیلویا تھنکے چیز